بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز آج آپ کے ساتھ ریویو شیئر کرنے جارہی ہوں ایسے نیز کا جن کو آپ ویدن فیو سیکنڈ میں اپلائے کر سکتے ہیں اور ویدن فیو سیکنڈ آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کی شیٹنگز میں آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی پکس بناتے ہوئے آپ انہیں یوز کر سکتے ہیں کسی بھی ایونٹ پر یہ فنسی نیز جو ہیں ان کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ان کے فرائز بتاؤں گی یہ میں نے بائے کہا سے کیا یہ سارا کچھ سو ویڈیو سکیپ نہیں کرنی ہے آپ نے اس کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک واش کرنا ہے جی ہاں نوبل نیز کے نام سی یہ نیز جو ہیں میری اگر آپ پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو آپ دیکھتے ہوں کہ میں نے اپنی ویڈیوز میں کافی زیادہ ان کو ویئر کیا ہوا ہے بہت ابردس یہ نیز ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایزی ٹو ویئر ہے ایزی ٹو ریموو ہے آپ بھی ایزی لیتیں پینت سکتے ہیں اور ایموو کر سکتے ہیں جو مجھے بہت ان کی اچھی بات لگی ہاں ٹائم جو ہے آپ نیل پہ نہیں لگا سکتے ہیں ہمیں نماز پڑھنی ہوتی ہے اور ہمارا حضور نہیں ہوتا ہمارا ٹائم نیل پہ نہیں لگا سکتے ہیں اگر لگاتے ہیں تو بھی بہت بہت لگانا اور ریموو کرنا کافی میٹر کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہماری نون مسلم فرینز بہن ہیں وہ بھی ہر وقت جو ہے وہ بھی نیز پہ جو نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کے جو نیلز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں پیلے ہو جاتے ہیں کیمیکلز کی وجہ سے ان کی ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے اسی لیے یہ نیز جو ہیں یہ ہماری ایوینٹ اور ہمارے جو چھوٹے چھوٹے پیکس یا شورٹس ہیں ان میں ہمیں بہت زیادہ ہیلپفل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ریزنیبل بہت زیادہ ہیں نوبل کے نام سے یہ چائنیز برینڈ ہے چائنہ کی یہ مینیفیکشنگ ہے یہاں اس کی بیک سائیڈ پہ جو ہے اس کے انگریڈینٹ اور ہاوٹو پلائے اور ہاوٹو ریموو یہ ساری جو ہے ڈسکرپشنز وغیرہ دی ہوئی ہیں یہ کاربور کی بڑی زبردست پیکیجنگ ہے اس کو انبوکس کر کے اب میں دکھاتی ہوں 24 جو نیل ہیں وہ اس کے اندر نیل ہیں ٹھیک ہے 12 جو ہیں وہ فینسی نیل ہیں یہ جو اوپر لیئر میں آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے پیکیجنگ جو ہے اس کی بڑی زبردست ہے اور اگر آپ ان کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں ہفاظل سے رکھنا جاتے ہیں تو آپ کو سیم اسی پیکیجنگ میں رکھنا پڑیں گے میں نے پہلے بھی اسی طرح یوٹ کیے کافی ٹائم گئے اور آپ بھی یہ جو ہے اس کی اوپر لیئر ہے اور ایک لور لیئر ہے جس کے سینٹر میں جو ہے ایک کاربور ٹائپ جو ہے سلور پیج رکھا گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کی اوپر لیئر ہے جو فینسی نیل ہیں ٹوال یہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی اس کو ہم سائیڈ پہ رکھ دیتے ہوں اور یہ جو ہے یہ تھوڑا ہارڈ سا س سیلور سے کلر کا کاغذ نمان جو ہے وہ یہ پیج سا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے سیفٹی کے لیے رکھا گیا ہے اور یہ جو نیچے ٹوال نیلز ہیں یہ بڑے کام کے نیلز ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیل میں کچھ ٹائم اس پر ہیوز کرتی ہوں پھر بعد میں جو ہے میں اپنی مرضی کے اپنے من پسان نیل پینٹ جو ہے وہ اوپر لگا کے یہ نیلز کو انجوائے کرتی ہوں یہ کلر بھی بہت ڈل گولڈ ہے لیکن تھوڑا سا گرین ڈرڈ دے رہا ہے اور یہ دیکھیں ج اس کے اندر دکھانے والی چیز ہے وہ اس کی وہ گلو ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ بہت کارامد ہے یوسفول ہے اور کافی ٹائم نکال جاتے ہیں اس میں کافی ٹھیک گلو لگی ہوتی ہے اور یہی گلو جو ہے وہ ہم جلدی سے سٹک کرتے ہیں اور پریس کر کے پھر اسے اتار لیتے ہیں یہ نیلز تو وہ ہوگا ہے جن پر میں بعد میں کلر اپلائے کر لیتی ہوں نیل پینٹ اپلائے کر لیتی ہوں جیسے مجھے اقورڈنگ ٹو میری ڈری ڈریس یا جیسے میرا دلچار ہوتا ہے اب یہ ایک اور پیکجنگ کھولوں گی جو یہ اوپر والی ہوتی ہے اور اس میں جو نیلز ہیں یہ فینسی نیلز ہیں ان میں سٹون اور بیٹس لگے ہوئے ہیں اور بہت زبردست لگتے ہیں ان کو جب بھی اپلائے کرتی ہوں بہت مازہ آتا ہے گلو اس میں بھی موٹی اور ڈبل ایر ہے جو میس روز کے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس نے نیلز تو اچھے تھے بات ان کی گلو جو ہے وہ بہت زیادہ دیر نہیں چلتی ہے جو مجھے ان سے شکایا تھا آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گی ان کی گ ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کی اس کی اوپر جو ہے پالس لگے ہوئے ساتھ میں چھو چھوٹے سٹونس لگے ہوئے جو کافی اچھے لگتے ہیں اگر آپ نے ہلکی پھول کی مہندی لگائی ہوئی ہے اور ساتھ میں آپ نے یہ نیلز کے ہوئے تو آپ کے ہنڈ بہت خوبصورت بہت پیارے لگیں گے یہ دیکھیں میں یہاں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیس طرح سے آپ نے within few seconds ان کو اپلائے کرنا ہے نیل کے اوپر رکھنا ہے اور اس کو تھوڑا سا پریس کرتے ہیں that's it اور کوئی جنتر منتر نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ویڈیو تھوڑی فاس کی ہے لیکن اپلائے کرنا یہ اتنے ہی آسان ہے ایون کہ آپ کو اپنے کیوٹیکلز بھی پوش نہیں کرنے پڑتے ہیں آرام سے آپ نے اس کو رکھنا ہے اور یہ دیکھیں یہ اتنے بھی وہ لائٹ نہیں ہے کہ آپ کے فوراں جو ہلیں گے یا موف کریں گے یا اتر جائیں گے اچھے طریقے سے یہ سٹک ہو جاتے ہیں اور آپ easily جو ہے ان کے ساتھ اپنا فنکشن ٹین کر سکتے ہیں بات یہی کہ آپ ان کو اپلائے کتنے طرح بار کر سکتے ہیں اگر تو آپ اس کو کیر سے رکھتے ہیں کافی بار اپلائے کر سکتے ہیں اس کو اور یہ مس روز کے وہ نیلز ہیں جن کا میں نے پہلے ریویو کیا تھا اچھے نیلز ہیں بٹ ان میں گلو کی کونٹوٹی کم ہوتی ہے اور یہ جلدی ہوتا جاتے ہیں جبکہ یہ نوبل کے نام سے یہ جو ہیں یہ جلدی ریموو نہیں ہوتے ہیں 400 سے 500 کے درمیان یہ ملتے ہیں میں نے اپنے پاس کے لوکل بزار سے بائی کیے ہیں اون لائن بھی میں بھی یہ مل جائے مجھے نہیں پتا اینی ہو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ٹیک کر اللہ حاف ملتے ہیں